اب اندر نڑائی شروع ہوئی ہے شریر چاہتا ہے دونوں چیزوں پر میں اپنا قبضہ پھر سے جمع ہوں شریرتا اور آتما چاہتا ہے یہ میری سنے اب اس کی پرولم کیا ہے اندر نیا بیج ہے نیا منوشہ پیدا ہوا ہے جس کا نام یسو مسیح ہے اب اس یسو مسیح نے اس کے اندر بڑھنا ہے وہ بڑھے گا تب ہی جب اس کو کلام کی خوراک ملتی جائے آتمک ہے تو آتمک خوراکی چاہیے اس کو شریرک باتیں بتائیں گے یہ دوبارہ شریرک ہو جائے گا اب بہت سارے لوگ میں نے پاپ کو کوئی پاپ پرمیشن معاف کرنے والا پاپ کوئی بانے آپ لوگ پاسے چرچ آ جائے کرو کوئی بانے آپ لوگ پاسے چرچ آ جائے کرو کوئی بانے آپ کی سارا ٹھیک ہے اب پاپ جب وہ گلتی شوٹی موٹیاں معاف کرتا ہے لیکن جب کرتا ہے سجا دیئے بینہ شوڑتا بھی سجا دے گا ہی دے گا کیونکہ اب قیمت دیئے بولتا ہے تو اپنے آپ کا نہیں تجھے مول دام دے کر تجھے میں نے خریدا ہے تیری ازادی کے لیے میں نے اپنے لہو کی قیمت دی ہے اب تو اپنے آپ کا نہیں تیرا شریر بھی ترہا اپنا نہیں تیری ہر چیز پر کیا ہے جس نے خرید لیا اسی کا ہو گیا اللیلویہ اس کے کہیں بینا کہیں جانے والا کہیں بھی جا سکتا ہے نہیں کچھ کر سکتا ہی کچھ نہیں کر سکتا اب لڑائی شروع ہوئی ہے اندر اور شیطان جو ہے باہری طور پر اس کا بھی کچھ نقصان کرے گا نہیں اب یہ جو شریر کی اچھا ہے نا اس کو سمجھنے کے لیے ہم سمجھیں گے یہ شیطان کا بچہ ہے دوسری طرف سے سمجھیں گے یہ ٹیلی ویژن ہے ہمارے ہاتھ میں ریموٹ ہے وہ ریموٹ میں ایک پرجہ ہے اور اس کے ساتھ اس کا سمپرک ہے ادھر سے وہ کریا کرے گا تو ادھر گتی شیر ہوگا اسی طرح شیطان جو ہے باہر سے تو اس کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کر سکتا اس کو کچھ بھی کہہ سکتا نہیں ہے لیکن وہ اپنی جو چیز ہے اس کے ساتھ اپنا سمپرک جو ہے وہ ساتھ سکتا ہے سیڈی لائٹ اوپر بھیج دی نا انہوں نے ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے تو اب سیڈی لائٹ ہے ٹیلی ویژن سیڈی لائٹ کے ساتھ سمپرک کرنے والا ہے اب اوپر ڈیش لگاؤ گے تو سمپرک ہوگا تو ڈیش بھی کوٹے پر لگا جی تار نہیں لے کر آئے نیچے اب تار بھی لانے پڑے گی پھر جب وہ فیٹ کرنے آتے ہیں نا تو وہ پھر اس کو ہم نہیں پتا لگا سکتے سیڈی لائٹ جو چھوڑا کہاں پر ہے لیکن جس نے بھیجا ہے اس کو پتا ہے کہاں پر ہے تو بھیجنے والے کو پتا ہے کہاں پر ہے تو اس کی دیشاں پھر بناتے ہیں کہ کہاں پر جا کر اس نے اس کے سیڈی لائٹ کو پکڑنا ہے جب سیڈی لائٹ پکڑے گا نا پہلے جب ادھر چڑھاؤ گے تو پہلے ٹون ٹا ٹون ٹا کی آج ہی آئے گی تو جب سکنل مل جیئے گا پھر ایک لمبی سائیرن ہوگا ٹون اس کا مطلب کیا ہے سنپر م ISO جو یہ ہے اس کی عادت ہی بدل جاتی ہے تساٹی کیوں نہیں بدلی ہاں جی اس کا مدد سمپرک جڑائی ہی جڑائی نہیں جڑے گا تو پلوس پھر گھر میں نہیں کہا ہلیلویہ جڑا پلوس نے پھر اپنا بجلس نہیں کیا وہ پھر یسو مسیح کا ہی ہو دیا ہلیلویہ سارا جیور کسی کے ہاتھ میں دے دیا یسو مسیح کے ہاتھ میں اس سمیں کا عرب پتی تھا اس سمیں کا عرب پتی آدمی اپنے ان کے پانی کے جہاڑ جو تھے وہ چلتے تھے اس وقت رومی سرکار میں مقر ہوتا تھا نوکری پانے کا سپاہی کی نوکری کسی کو ملجے تو اس کے پیر جو تھے وہ جمین پر نہیں لگتے تھے یہ سپریٹینڈنٹ آف پولیس تھا لیکن جب سمپرک جڑا پھر کیا ہوا نوکری بھی گئی گھر بھی گیا کاروبار بھی گیا اب اس کا مشن کیا ہے تو ہے اور میں ہوں باقی کوئی بھی بولتا میں ہر دن مسیح کی خاطر مرتا ہوں کسی طرح اس بات تک پہنچ جاؤں جس کے لئے مسیح نے مجھے ہاتھ لانا اللہ علیلویہ تو اب لڑائی شروع ہو گئی ہے تو وہ بہت سے کیا کرتا ہے لکھا کلام میں کوئی منوک جو ہے وہ جد پرتایا جاوے تا این آنکھے پہ پرمیشور ہونا پرتایا جاندہ کیوں جو پرمیشور بدیاں تو پرتایا نہیں جاندہ نہ لگے پھڑک سکتا نہیں ہے تو انہیں کامی کی کانا ہے اپنے اس پورجے تک اپنی اورجانو لے کے اوند آیا بھی یہ دے اندر دوارہ تو اوہی گل پیدا جد توبہ کر کے بہت سے سمجھ لینے چرچ چکے نہیں بجے پہنچے 6 بجے ہی پہنچے آنگا ہاں جی اس وقت بائبل ہال سے شوٹتی نہیں ہے دعا شوٹتی نہیں ہے دو تین میرے بدلتے ہیں بائبل کہیں پڑی ہوتی اور ہم کہیں پڑی ہوتے ہیں چرچ میں دس بجے کا ٹائم ہے تو بارہ بجے پہنچتے ہیں کیوں یہ ہوتا ہے ہمارے اندر وہ جو پیشے باہر بیٹھا ہوا ہے وہ اورجان بیٹھتا اپنی اس شریر کی اچھا کے پاس وہ پھر ہمارے اندر ایک ابھی لاشا کو لے کر آتی ہے اور بڑا شاہ جب گربت ہی ہوتی ہے تو پاپ کو جسے چھڑایا تھا جس گلامی سے چھڑایا تھا یہ پھر اسی کا گلام ہونے کے لئے تیاری شروع کر دیتا ہے تم نہ تو سنسار کی نہ سنسار کی کسی چیز کی اچھا کرو کلام کہتا ہے تو ہم لوگ تو سنسار کی جیجے مانگتے ہیں کلام کیا کہتا ہے یہ کیوں ہم لوگ ایسے ہیں کیونکہ وہ جو اپنا بیجتا ہے نا سارا سسٹم تو یہ شریر کی اچھا ہمارے اندر پھر سے دوبارہ ڈیزائر کو پیدا کرنے کے لئے ہمیں لالائت کرتی ہے اور جیسے ہی ہم اس کی مانتے ہیں دیکھا کہ اس قارن تم پرمیشل سارے استر شہستر پہن لو کہ برے دن میں تم اس کا سامنا اب پرمیشل استر شہستر پہنے کیونکہ یہ شروع ہو چکا ہے پرمیشل کو پتا ہے کہ وہ جو باہر بیٹھا ہے اس نے اپنی شرارت کرنے سے باہر آنا تو اب اس کو اس نے تیار کرنا ہے یہ اس کا بچہ ہے اس کے پاس اس میں پڑکنے نہیں دینا بولتا ہے سارے استر شہستر پہنو تاکہ برے دن میں تم اس کے سامنے کھڑے ہو سکو تُسی اپنی کمر سجائی نہ کس کے ترمدی سجو پہن کے ملاب دی خوش کبری دی تیاری دی جتی اپنے پیری پا کے کھڑو جاؤ نا سب نا سنے نیچا دی ٹاال ہو دے نال تُسی دوش دے سارے اگن بارانو اب ہمارے پاس کیا ہے یہ باہر سے بیچاروں کو بھیجے گا باہر سے تیر شوڑے گا تو ہم کو کیا دے گئے ہم کو بروسہ ہونا چاہیے جس پتہ نے میرا نیا جنم کروایا ہے نا وہ میری ہر چیز کی رکھوالی کرنے کی طاقت میں نے کیا کرنا ہے میں نے صرف اس کو کہنا ہے کہ میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں میں نہیں چلنا چاہتا تُو چلا ہمارا صرف اتنا ہی کام ہے اور کوئی ہمارا سین باقی سارے مفتی کا کام کسی ہے سارے پرمیشور کا کام ہے ہم نے تو صرف سندر کرنا ہے کہ میں نہیں کر سکتا تُو ہلیلویہ تو پھر پاکرو جو ہے وہ کرنا شروع کرتا ہے ہلیلویہ تو دیکھتے ہیں کہ اس نے باہر سے جب اپنے وچار بھیجے اپنی اس پرجے کے پاس تو اس نے پھر آتما کی سننی نہ چاہی تو اس نے پھر دوبارہ اسی کی سننی جیسے ہی اس نے اس کی سننی اس کے آتما پر اور اس کے سول پر پھر سے دوبارہ اسی نے کبجہ اب اس کے اندر پاپ جو ہے وہ کس طریق سے کام کرتا ہے خواہش جو ہے وہ پھر پیدا ہونی شروع ہو گیا اور اس کی بدھی پر بھی کبجہ ہو گیا اس کی بھاونہ پر بھی کبجہ ہو گیا اب یہ چرچ میں بھی جائے گا اپنی بدھی سے کبجہ ہو گیا یہ وہاں پر جا کر روے گا بھی بھاوک بھی ہوگا اپنی بدھی سے کیوں کیونکہ بدھی پر پھر اسی کا کبجہ ہو گیا ہے یہ سوچتا ہے کیا ہے اس کے آتما اور اس کے سول پر اس کا کبجہ ہو گیا لیکن پاک روح ابھی بھی کلام کا بیج لے کر اس کے اندر ہے یہ ہے اس کی اگاپے محبت ہمیں ہم لوگ کو محبت سمجھ آتی آتی اسی لئے ہم لوگ جھنجٹوں میں پڑے ہوئے ہیں تو یہاں پر ڈیجائر جو ہے وہ پیدا ہوگی ڈیجائر اس کے اندر آگئی ہاں جی میرے ایک سوال ہے جدہ اسی مسیح نے کبور کرنے ساڑے گناہ بکشے جاتے ہیں ماف ہوئے ماف ہوئے کیونکہ کارگو اس کے اندر جس نیکھی دا ہمیں رادہ کرنا سوچدہ ہی نہیں سوچدہ ہی نہیں وہ ہو جاتی ہے what happened here سنو چاہتے ہیں یہ جو سبجیکٹ نے شروع کیا ہے اس کو اتنی بری سے ہم لوگوں نے کیا ہے جو سوال کرنے والا ہے اس کے لئے وہ نہیں بات ہے لیکن ہم ان ساری سوالوں سے نکلے ہوئے ہیں اب جو آپ نے بات کی اس کے آخری دو برسے وہ پڑنا بات میں جاتا ہے وہاں کیا لکھا ہے میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے ہوتا نہیں جو میں نہیں کرنا چاہتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے میں نے اس ساری چیز کی خوشبین کی تو پتہ لگایا کہ یہ سب کچھ میں نہیں کرتا پاپ جو میرے اندر بیٹھا ہے وہ مجھ سے پاپ کے کام کروا جاتا ہے پاپ 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 تو انہوں پھر کیکے ہیں کہ ہر اوہ اچھی گاہ جیڈی مسید جیان دے خلاب سیر چک دیا اور انہوں بندہ دے چلے آکے مسید آر بلابنا دے تار نہ ہونا سکییا کہ شامہ ساڈے در پیدا ہونیاں لیکن اسی اچھا دے انہوں سار نہیں چلنا اس اچھا نو جیڈی مسید جیان دے ورود سیر چک دی انہوں بندہ چلے آکے مسید آر بلابنا دے چلے آکے ایتھے بھے تو میرا کوش مگران سا نے دی لیے اسے پر جیانا پڑا چھٹکے بھے تو کوش دیگا ہونے دیکھتا سی چوندہ دے پاپ کرنا دا پورا موقع سی تے او سمیں تو پاکرو بھی نہیں سی او سمیں تا نماز جنم بھی ہویا تیجے ایک نماز جنم نہ پایا ہویا کہ پاکرو نہ پایا بندہ اٹھا بھٹا فیسنا لیا سا سانو ماہت پہیا ساڈے کو کیونے فیسنا لیا جاندہ تے یو سمتے ماری چاکر سی ویچار کریے یو سم ساڑے برابر کھڑے ہوندے بھی لائک نہیں گا اگر تسی اس رتبے نو دیکھو جنہا پرمیشوانے سانو دیتا ہے لیکن جی اوڑا نو دیکھیں جنہا نو دیکھیں جنہا نو دیکھیں جنہا نو دیکھیں جنہا نو دیکھیں کیلئے کھایا اے جنہا دین یاسم سیکھیں نا تسی دیکھ دے ہو نبیہ نے بڑی چاہت کیتی کہ اسی اس دین نو دیکھ سکیے اسے امید دی وچ مرگے تسی دیکھ دے ہو اگر ہونے دین یاسم سیکھیں جنہاں ترس دے رائے گا ایک گروپ دوسرا گروپ جیڑے جسم دے چونہاں دیکھ رہا ہے تیسرا گروپ نے بارے کیے کہاں گا مبارک ہونگے او جیڑے بین دیکھیں میری امارتے ہونگے گو نا دیکھو نا دیکھو نا دیکھو نا دیکھو نا دیکھیں تی گونا ساتھ گونا دے سو گونا سانو کتھے لیا اگنا گیتا آنے سو گناہ والے لوکانے ویچے ساڈاک مقابلہ تیج اور تیج پرسانٹ ایسے لوکانے میں نے ایسے تو براہم دیا کوبیان دیکھئے تو سید برابر کھڑے ہون دے کابل نہیں لیکن جب راہم دی پیشن دیکھئے تو ساڈے برابر کوشش بھی نہیں گا کیونکہ ساڈے نماز جنم کون دا دکار ملیا پرمیشو دے کارچف جنم لیاں دا دکار ملیا اوڈا نو یہ ادکار مل سکیا میر نہیں سکیا ترسدے رہ گے ساڈے لیے موقع مل چکل گے ہونو حکم کٹے نہیں گے اگر ہکم بھال کے گھر ہی تری جناہ کار دا سی نا تیرے لیٰی صدا لا تیرے لیٰ سجا سی پر مون میں تنو ایک دال دا سن دماغ دے بیچ سوچ بھی لیا جن سمجھلا تو جناہ چکل گو چکل گو چکل گو چکل گو چکل گو چکل گو ہاں جی تکیر پارے جو کچھ سکتائی ہوئے کہ نرمائی ہوئے تکیر پارے جو کچھ ایک کام کیتا کہ پاپ محب کر دیتے پر جڑے حکم سی وہ وادگے ہون تکینا پڑا دینا لفرد کرتا اوہ میرے کابلی ہے نگا اوہ میرے سامنے کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تکینا تیرے یاد آوے نا کہ چڑا واجنوں دے بے لے تکینا بوتھیں چڑا واجنوں دے ہی پہنا جا گیا پڑا آنم ناہی تیجو پڑا آنم ناڑا پہتا نچڑا آواز ڈاو ہون دے بھی جرورت تیرہ تیرہ آواز چاڑ گیا جو دے پڑا آنم ناڑی تیرہ تیرہ حکم جیتے کرپارہ یوگ آیا اوہ تیرہ حکم سکت کر دیتے گیا کیونکہ کیمت دیتی گئی ہے پہنا کیمت دیتی کیمت نہیں دیتی گئی سی اور آتما کلام دا بیج لے کے اجے بھی انترے ہے اور آتما چوندہ ہے کہ اجی بھی میری سولوے اجی ادھر اندھر ڈیزائر پیدا ہوئی ٹھیک ہے جی اس اگلی تو سویر دیکھتے ہیں